شیخ رجب علی خیات کا جملہ جو آغای ری شہرینی اپنے کتاب کی امیہ سعادت میں جو ان کے متعلق لکھی ہے کہ آغای رجب علی خیات کہتے تھے کہ امیر المومنی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا کہ آپ اس بلند مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی یہ امیر المومنین کا یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے جو پیرویج ہمیں جن کی کرنا ہے ان کا یہ خیال تو مومن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے ترازو کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس میں لکڑی تو لی جاتی کہ پاؤ دو پاؤ اس کے اندر ڈال بھی دیں تو ہلتا تک نہیں ہے اس کے ترازو کا کاٹا تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا مومن کا دل تو سونے کے ترازو کی طرح سے ہونا چاہیے جو سانس لینے سے بھی ہل جاتا ہے یعنی جہاں کوئی حرام خوشی آئی اس کے دل کو کام جانا چاہیے یعنی مومن کا دل کسی لکڑی کے ترازو کی طرح سے بے حسن نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں کی جتنی بھی حرام لذتیں وہ درامت کرتا رہے اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو کہا جاتا ہے نا کہ ہرن کی ناف میں جب مشک پیدا ہو جاتا ہے خوشبو تو وہ سوتا نہیں اور کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے ڈڑتا ہے کہ کہیں میرا کوئی مشک چورا کرنے لے جائے اسی طریقے سے کوئی مومن جس کے پاس دولت ایمان اسے بھی اتنا ہی چوکر نہ رہنا چاہیے کہ کوئی نامحرام اسے چورا کر نہ لے جائے جو اس کے دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے اور جس کسی کو بھی اپنے قلب کی اور نظر کی پاسبانی کی توفیق نہ ملے سمجھ جائیے کہ اس کے دل کو ایمان کا مشک اتا ہی نہیں ہوا یہ علماء کے جملے ہیں اسی وجہ سے پروردکار عالم نے نامحراموں پر کی سلسلے میں حفاظت نظر کا حکم دیا مردوں کو سب سے پہلے حکم قُل للمؤمنین یاغذو من اب سارہن ویحفظو فروجہن یعنی مومنین کو حکم ہے کہ صاحبان ایمان اے رسول صاحبان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں یعنی پہلے مردوں کو حکم ہے اس کے بعد پھر یہ حکم عورتوں کے لئے آیا یاغذوزنا من اب سارہن ویحفظنا فروجہن کہ اپنی نگاہوں کی اور صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یہ خالی مردوں کے لحاظ سے ذمہ داری نہیں عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور دیکھیں اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے خاص طور پر یعنی شوہردار خواتین یا جو اس طرح سے معاشرے کے اندر پھرتی ہیں حرام نگاہ ڈالنے کا انجام بتائے گیا ہے کہ پرورتگار کا ارشاد ہے کہ اے دعوت جو حضرت دعوت پہ وحی کی تھی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی نماز کو ان کے موہ پر دے مارتا ہوں نہ میں ان کی آواز سنتا ہوں نہ مجھے ان کی کوئی فکر اور اے دعوت جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں یعنی کتنی سخت اس کے اندر تمام احادیث کے اندر اس قسم کی باتیں آئیں ہیں لیکن انسان عام طور پر ٹی وی میں آپ ظاہرے دیکھتے ہیں کتنی ایسی خواتین جو اس انداز سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں زیادہ تر شہردار ہوتی ہیں اسی طریقے سے مردوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے جو شہردار ہوں نہ ہوں دونوں صورتوں میں حرام نگاہ ڈالنا تو حرام ہی ہے لیکن اس حد تک یعنی اس کی مذہمت کے پروردگار کہتا ہے میں جو پھر ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں یعنی گوئے اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں میں اپنی نگاہ التفات ان کے اوپر سے ہٹا لیتا ہوں جو اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں دیکھیں علماء یہ بھی فرماتیں کہ دیکھیں پروردگار ہیں جتنے بھی احکامات دی ہیں زیادہ تر احکامات برحیراست ہیں عقیم السلات نماز قائم کرو روزہ رکھنے کا بھی حکم اسی طرح سے تمام احکامات برحیراست ہیں لیکن جب نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی باری آئی تو کہا قل للمؤمنین یا قل للمؤمنات اے رسول آپ کہہ دیجئے صاحبان ایمان سے اے رسول آپ کہہ دیجئے ان صاحبان ایمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں علماء بیان فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک باہایا باپ وہ خود نہیں کہتا بہت سی باتیں اپنی اولاد سے بلکہ اپنی کسی دوست سے کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ بے شرمی کا کام نہ کریں تو اسی طریقے سے رب العالمین وہ بہت باہایا اور انتہا سے زیادہ غیرت مند ہے اسی کو حد اور انتہا نہیں تو اس نے بھی یعنی کمال ہے اس کا کہ اس نے سنداز سے پیغمبر کے ثروعی آپ کو یہ حکم جو ہے وہ دلوایا جس طریقے سے باہایا اور غیرت مند باپ برحیراز بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتا تو علماء یہ فرماتے ہیں کم سے کم یہ جو اس طرح کی جو معرفت ہے یہ کسی بچے سے ہی سیکھ لیں کہ جب بچے کو جب کوئی اجنبی کوئی ٹوفی دیتا ہے تو بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں جب باپ کی طرف سے کوئی اشارہ مضبط پاتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے تو شیطان کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نامحرموں ایسی عورتوں کو مثلا آپ کے سامنے تیار کر کے لے کر آتا ہے ٹوفی کے طور پر یہی وجہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہے امیر المومن فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا اور ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو ترہا ترہا کی آرائش میں مصروف رکھیں گے اور یعنیت میں مبتلا ہوں گی دین سے بلکل بے بیرہ ہوں گی فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی خواہشات کی طرف مائل ہوں گی لذتوں کی طرف راغب ہوں گی حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی جبکہ وہ جہلوں میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی ملہ یحضر الفقی کی روایت تو شیطان اس طریقے سے سجا بنا کر اس طرح سے کوئی اجنبی کوئی ٹوفی لاکر دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے تو یہ والی معارفت آپ بچے سے پیدا کریں کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی صورت نظر آئے تو فوراں جس طرح بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگتا اسی طریقے سے مومن پروردگار عالم کی طرف دیکھے کہ پروردگار کیا حکم وہاں سے پھر یہی جواب آئے گا کہ قول للمؤمنین یغضو من افسار وہ پہلے سے حکم آ چکا کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ کرو یعنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ تو اتنا سمجھدار ہو اور اتنا تابع دار ہو اپنے باپ کی بات مانے اور مومن جو ہے وہ خدا کے حکامات کو نظر انداز کرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھئے ہم شیر سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں سورہ حقہ کی یہ آیت اب یہ پیش کرتا ہوں کہ شیر جب دہاتا ہے تو زمین ہل جاتی سوچئے آخرت میں جو اللہ کی ڈاٹ ہوگی سورہ حقہ میں خضوہو فغلوہو ثم الجحیم سلوہو اس کو تو اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو اور اس کو جہنم میں جھونک دو جب یہ آواز یعنی خود انسان تصور کرے کہ جب یہ آواز آئے گی قیامت کے دن تو کتنی ہولناک آواز ہی ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے مزے کے لیے سانڈ کی طرح سے ہر کھیت کے اندر جو ہے وہ موماتے لوگ پھرتے ہیں دن رات جو ہے اندر ہوں باہر ہوں گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں انٹرنیٹ میں بیٹھے ہوں ہزاروں نامحرموں کو ہر وقت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے انجام کی کوئی فکر ہی نہیں دیکھیں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اہلِ دل جو افراد کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے عاشقوں کو اہلِ دل کہا جاتا ہے جو فانی نامحرموں کے اوپر مرتے ہیں ان کو کبھی بھی اہلِ دل نہیں کہا جاتا جیسے کہ دیکھیں مکھی کے بھی پر ہوتے ہیں مکھی پروں والی لیکن مکھی کے پر ہونے کے باوجود اس کو پروانہ نہیں کہا جاتا پروں والا بلکہ پروانے کو کہا جاتا مکھی کے پروں کو کبھی کسی نے پر والا تسلیم نہیں کیا کیونکہ غلازت پر ہمیشہ گرتی غلازت کے اوپر فیدہ ہوتی لیکن پروانہ ہمیشہ شما کے اوپر اپنے آپ کو اپنے سے بہت برتر چیز کے اوپر قربان کرتا اس وجہ سے اس کو پروں والا کہا جاتا جس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو اور چاند کو غروب ہوتے دیکھا تھا جو سورہ انام کی آیات بھی ہیں کہ جب غروب ہوتے دیکھا فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أَوْحِبُّ الْعَافِلِينَ کہ ہم فنہ ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو باز بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہے وہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور یہ صرف مردہ پرست گد ہوتے ہیں جو فانی اچسام سے چمٹے رہتے ہیں مومن کو کہا جاتا ہے مومن ہو یا مومنہ ہو یہ شہبازِ مانوی یہ دین کی شکارگاہ میں حضرت عبراہیم کی طرح سے لا احب العافلین کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی نامحرم کو اپنے دل میں جگہ دینے والے نہیں اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ فانی سے نہیں بلکہ باقی سے محبت کرتا یہی وجہ ہے کہ کتنی افراد آپ دیکھتے ہیں خود اپنی حالتوں پر ہم غور کریں کہ اتنے مستحبات بھی انجام دیتے ہیں اتنے عذکارِ الہی انجام دیتے ہیں کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں زیارات بھی کر کے آگئے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں اس کے باوجود کولو کے بیل کی طرح سے ایک ہی جگہ گھومتے رہتے ہیں اور روحانیت میں ایک انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو نورانیت پیدا ہوتی ہے مسلسل ٹی وی کے ذریعے دیگر چیزوں کے ذریعے اس کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے آپ پانی کی ٹنگی کو کتنا ہی موٹر چلا چلا کے کر لیں لیکن اگر سارے نل آپ نے کھول رکھے ہیں گھر کے تو سارا نکاسی ہو جائے گی اور نتیجہ تنگی ہمیشہ خالی ملے گی تو یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے محرموں میں حاصل ہوتا ہے اسکار اور دعاوں سے حاصل ہوتا ہے ساری چیزیں ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں ایسی کتنے بھی آپ چلا لیں اور سارے کڑکیں دروازے کھولنے کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو یہی وجہ ہم لوگوں کے تقویے کے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک انچ اضافہ روحانیت میں محسوس نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچھے کی طرف گیا ہوا محسوس کرتے ہیں تو دیکھیں وہی والا مسئلہ مومن کا وہ جو اللہ مقبال بھی کہتے تھے نا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلاہ کرگسوں میں اسے کیا پتا کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی یعنی ٹھیک ہے مومن شہبازِ مانوی ہے لیکن اس کی پرورش ہو رہی ہے گدھوں کے ساتھ اسے کیا پتا کہ مثلا جو شہباز ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہ مومن بھی ان خراب محول اور معاشروں میں رہ دے رہے کہ انہی جیسا بن گیا ہے